ہیلو اور نمشکر دوستو فیجیکل ایڈیوکیشن گروہ جی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو اگر آپ ایک کھلاڑی ہیں اپنے کھل کوسل کو صدھارنا چاہتے ہیں اپنی سکلز میں امپرومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ موقع کافی بڑا اور سنہرا موقع ہے جی ہاں دوستو راجستان راجی کریڈا پرسید سوائی مانسکھ سٹیڈیم جیپور کے اندر جو اکیڈمیوں کے ٹرائل ہے وہ شروع ہونے جا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ کھلاڑی اس میں بھاگ لیں اور اس میں سلیکشن کروائیں پرسید دوبارہ سنچالت کھیل اکادمیوں کے چینس پردہ دوزار بائیس تیس کے بابت یہ نوٹس ہے جس کی سمپورن جانکری میں آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے دوں گا کون سے کھیل ہیں ان کی ستھان کون سا ہے کہاں پر آپ کو ٹریننگ دی جائے گی کہاں اس کا ٹرائل ہوگا کس تاریخ کو آپ کو جانا ہے پوری جان کر یہ آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے دینے والا ہوں ٹرائل کا جو ستان ہے وہ سوائی مانسکھ سٹیڈیم جیپور میں ندارد کیا گیا ہے بالک ایتلیٹکس اکیڈمی جو سری گنگانگر کے اندر ہے بالکہ ایتلیٹکس اکیڈمی جو جیپور کے اندر ہے ان دونوں کے ٹرائل ایک ہی دن ہوں گے آٹھ پانچ دوزار بائیس کو آٹھ تاریخ کو آپ کے میڈیکل بیٹری ٹیسٹ اتیادی ہوں گے اور نو تاریخ کو آپ کے کھیل کوسل کی جانچ کی جائے گی دوسرے دن آپ کے نو تاریخ کو بالک باسکیٹ بول اکیڈمی جو جیسل میر کے اندر ہے اس کے ٹرائل ہوں گے بالک باسکیٹ بول اکیڈمی سینئر ورکی جو جیپور اور جیسل میر دونوں میں ہیں اور بالکہ باسکیٹ بول اکیڈمی جو جیپور کے اندر ہے بالکہ ہینڈ بول اکیڈمی جو جیسل میر میں ہے بالکہ ہینڈ بول اکیڈمی جو جیپور کے اندر ہے ان کے ٹرائل ایک دن میں ہوں گے نو تاریک کو جس میں آپ کے میڈیکل بیٹری ٹیسٹ نو تاریک ہو جائیں گے اور جو آپ کے کھیل کوسل کی جانچ ہے وہ دس پانچ دو جار بائس کو ہو جائے گی وہیں اگلے بات کرتے ہیں بالکہ ہوکی اکیڈمی کی غلق ہوکی اکیڈمی کی جو بالکہ ہوکی اکیڈمی ہے وہ اجمیر کے اندر ہے اور جو بالک اکیڈمی ہے وہ جائپور کے اندر ہے ان کے بھی جو ٹرائل ہوں گے وہ سوائیمان شنگ سٹیڈیم جائپور کے اندر ہوں گے دس تاریک کو آپ کے میڈیکل بیٹری ٹیسٹ اتیادی کمپلیٹ کر لیے جائیں گے اور گیارہ تاریک کو آپ کے کھیل کوسل کی جانچ کی جائے گی جو کھیل میں اچھا پردرسن کرے گا اسی کا اکیڈمی کے اندر چین ہوگا جادہ سے زیادہ جو کھلاڑی ہیں اسے کھیل پرتیوگیتہ میں بھاگ لیں تاکہ آپ کے کھیل کوسل کو اور ادھیک امپرومنٹ کیا جائے اور ادھیک آپ کو کھیلنے میں آسانی رہے گی اچھے کوچز بہت سویدائیں دی جائے گی آپ کو اس کھیل اکیڈمیوں میں گیارہ تاریک کو دو ٹرائل لیے جائیں گے بالک وولیبول اکیڈمی جو جھونجنو کے اندر ہے اور بالکہ وولیبول اکیڈمی جو جیپور کے اندر ہے ان کے ٹرائل گیارہ پانچ دو جار بائیس کو لیے جائیں گے گیارہ تاریک کو آپ کا میڈیکل بیٹری ٹیسٹ ہوگا اور بارہ تاریک کے آپ کے کھیل کوسل کی جانچ کی جائے گی دوستو دیان میں رکھنے بات یہ ہے کہ آپ کے جو ٹرائل ہوں گے وہ سوائی مان سنگھ سٹیڈیم جیپور کے اندر ہوں گے نہ کی جو ان اکیڈمیوں کے استان ہے وہاں پر اگلی بات کرتے ہیں بارہ تاریک کی بارہ تاریک میں بالکہ ترندہ جی اکیڈمی جو جیپور کے اندر ہے بالکہ ترندہ جی اکیڈمی جو جیپور کے اندر ہے بالکہ ترندہ جی اکیڈمی جو ادیپور کے اندر ہے بالکہ ترندہ جی ڈنگرپور کے اندر بھی ہے بالکہ فٹبول اکیڈمی کوٹا کے اندر ہے بالکہ فٹبول اکیڈمی جو جودپور کے اندر ہے ان سب کے ٹرائل سوائی مان سنگھ سٹیڈیم جیپور کے اندر بارہ تاریک کو لیے جائیں گے یعنی بارہ پانچ دوزار بائیس کو آپ کے میڈیکل بیٹری ٹیسٹ اتیادی کر لیے جائیں گے اور تیرہ تاریخ کو آپ کے کھیل کوسل کی جانچ کی جائے گی وہیں اگلی بات کرتے ہیں بالک کستی اکیڈمی جو بھرتپور کے اندر ہے بالک سائنکلنگ اکیڈمی جو بکا نیر کے اندر ہے بالک کبڑڈی اکیڈمی جو کرولی کے اندر ہے ان کے جو ٹرائر ہوں گے وہ بھی سوائیمان سنگھ سٹیڈیم جیپور کے اندر لیے جائیں گے چودہ تاریخ کو آپ کے کھیل کوسل کی جانچ کی جائے گی جو بھی کھلاڑی اس میں شاندار پردرسن کرے گا اس کا ان اکیڈمیوں میں چین کیا جائے گا اب اپنے اس کھیل اکیڈمی میں آپ کو چین ہونے کی کیا پورسس ہے کیا کوالیفکیشن ہونی چاہیے کتنی ایج ہونی چاہیے اس کی بھی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آئیو کی جو آئیو ہے وہ ایک ساتھ دوزار بائیس کو با لک ورگ میں نیونتم تیرہ ورس تتہا عدیقتم سوڑہ ورس تتہا بالک ورگ میں نیونتم تیرہ ورس تتہا عدیقتم سترہ ورس ایم باسکٹ بول میں با لک سینئر ورگ میں نیونتم اٹھارہ ورس تتہا عدیقتم ویس ورس کے مددے ہونا آسک ہے راجستان راجے کریڑا پرسید دوارہ سنچالیت کھیل اکایڈمیوں میں ویدی امان چو پرشکشنت کھلاڑی کے لیے دکتم سیما آئیو ان کے پرنام کے دار پر انیس ورس ہوگی تتہا باسکٹ بول سینئر ورگ کے لیے دکتم آئیو تئیس ورس ہوگی سینئر بالک باسکٹ بول اکایڈمی جیپور جیسلمن میں پرویش ہے تو نیشنل میڈلسٹ کھلاڑیوں کو ہی رکھا جائے گا جو ایس جی ایف آئی میڈلسٹ ویسو ویدیلی جونرل میڈلسٹ سینئر نیشنل پرتیوگیتہ کا پرتیبھاگی اوپن نیشنل میڈلسٹ سمبلت ہے بیارتی کسی بھی پرکار کی بیماری سے گرشت نہیں ہونا چاہیے چین کے پرشاعت اگر اس کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کو اکایڈمی سے نشکاشت کر دیا جائے گا کھلاڑی راجستان کا مول نواصی ہونا چاہیے راجستریہ پرتیوگیتہ پچھلے تین سال میں لگتار پدک پرابت کھلاڑیوں کو پراتھ مکتہ دی جائے گی الکیڈمیوں کے اندر آپ کے جو پرنام اور انسا سنوگا اس کے ادار پر ہی آپ کا چین کیا جائے گا اور آپ کے جو ٹیسٹ ہوں گے بیٹی ٹیسٹ ہوں گے ان کے اندر آپ کے جو پرنام آیا ہے اس پرنام کے ادار پر ہی آپ کو چین کیا جائے گا بھئی اگر آپ نے چین پردہ کی بات کریں تو کھلاڑیوں کی یاترہ آواز ہیں بوجن کا جو خرچ ہوگا سوے کو اپنے اس طرح پر رہن کرنا ہوگا کھلاڑی سوے کی جمعباری پر چین پردہ میں سامن ہوگا چین پردہ کے سمیں اپنے کھلاڑی اپنے مول ڈوکومنٹ ساتھ میں لے کے آئے اور کھلاڑی جو بھی پردرسن کرے وہ کٹ میں ہی کرنا ہوگا اگر کوئی درگٹنا ہوتی ہے تو کھلاڑی سوے جمعبار ہوگا پرسید یا اکیڈمی اس کی جمعبار نہیں ہوگی چین پردہ ہوگی اس کے اندر دو دن کا جو آپ کو ٹائم دیا گیا اس کے اندر آپ کے ریجسٹریسن میڈیکل ٹیسٹ بینٹری ٹیسٹ اہم کھیل سکل ٹیسٹ لیے جائیں گے تتہا انتیم چین ابیارتیوں کا بھی اکیڈمی پروے سے پرو میڈیکل ٹیسٹ جانچ کی جائے گی کھیل اکیڈمیوں کے جو ٹرائل ہوں گے وہ آٹھ مئی سے چودہ مئی کے بیچ میں جیپور کے اندر سنچالت کیے جائیں گے جیپور کے اندر یہ ٹرائل لیے جائیں گے سوائی مانسن سٹیڈیم کے اندر اور دوستو راجستریہ کھیل کے اندر جو کھلاڑی لگاتار میڈل آ رہے ہیں لگاتار اچھا پردرسن کر رہے ہیں ان کھلاڑیوں کو ان اکیڈمیوں کے اندر پراتھ مکتہ دی جائے گی جس بھی کھلاڑی کا اچھا پردرسن ہے راجستریہ کھیل کے اندر تو وہ کھلڑی اس میں جرور ٹرائل دے تاکہ اس کے کھیل کو اور امپرویمنٹ کیا جاسکے اور صدھار کیا جاسکے اس کے لیے آپ کو کون سا فورم اپلائی کرانا ہے کون سا فورم بھرنا ہے اور اس کے اندر ایک آپ کو سپت پتر بھی بھر کر دینا ہے سپت پتر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپت پتر ہے یہ بھی آپ کو بھر کر دینا ہے اور یہ کیا فورم ہے یہ فورم بھی آپ کو فیل کرنا ہے فورم جو ہے وہ آپ کو میرے ویڈیو کی ڈسکرپسن میں مل جائے گا میرا ایک ٹیلی گرام گروپ ہے فیجیکل ایڈوکیشن گروہ جی کے نام سے وہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں ٹیلی گرام پر اور وہاں جا کر آپ کو یہ پیڈی ایف مل جائے گی یا یہ پیج مل جائے گا آپ اس کو پرنٹ نکلا کر آپ اس کو فورم آسانی سے بھر سکتے ہیں آپ سپت پتر اور یہ فورم دونوں وہاں لے کر جانا ہے اور اپنے اوروجینل ڈوکومنٹ لے کر جانے ہے اور اپنی کٹ کے ساتھ کیونکہ آپ کو وہاں کٹ کے ساتھ آپ کے کھیل کوسل کی جانچ ہوگی اور آپ کے دو تین ٹیشٹ لیے جائیں گے جس سے آپ کے کھیل کوسل کی اور آپ کی جو چھمتا وہ جانچ کی جائے گی اگر آپ ان میں اچھا پردرسن کرتے ہیں تو آپ کو ان اکیڈمیوں کے اندر چین کر لیا جائے گا اور آپ کے کھیل کوسل کو اور امپرومنٹ کیا جائے گا دوستو ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوج پل لگی ہے تو لائک کر دیجئے جیدہ سے جیدہ کومنٹ کریے کون کون سے جلے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور کون 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 سے کھیل کے کھلاڑی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو جیدہ سے جیدہ شیئر کر دیجئے تاکہ ہر بچہ اس ٹرائل کے اندر بھاگ لے سکے تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی کوئی نئے ویڈیو میں تب تک جائن جائے بھارت وند ماترم